بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں پروگرام بلکہ آپ تو سن رہے ہیں رفا ریڈیو ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر پروگرام جو کہ ہر اتوار آپ سنتے ہیں ہم ہیں پاکستانی بچے ہاں جی ہم ہیں پاکستانی بچے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے مذبان مصبا بھائی اور ان کے ساتھ موجود ہیں زارہ خرشید زارہ خرشید جنہیں اس پروگرام میں پیار سے محبت کے ساتھ اور انس کے ساتھ بچے زارہ باجی کے کر پوکارتے ہیں تو زارہ باجی آہ ذرا یہ بتائیے کہ آج آہ موسم کی صورتحال کے بھی بتائیے اور موسم کی صورتحال کے بعد بتائیے کہ اس وقت سٹوڈیو میں جو طلبہ و طالبات آئیں ان کی کیا صورتحال ہے اور آپ کی توقعات کیا ہیں مصبا بھائی موسم کی صورتحال تو یہ ہے کہ دو دن کی بارش کے بعد آج موسم کافی بہتر لگ رہا ہے اور بارش بھی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دارے ارکم سادے کے بعد کیمپس کے بچے اور بڑے پیارے پیارے بچے اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت اچھی کارکردگی یہاں پہ یہ دکھانے والے ہیں تو مصور ہوئی مجھے لگتا ہے ہمیں بچوں سے پہلے ان کا انٹرڈاکشن لے لینا چاہیے بلکل ساتھ ساتھ ان سے ان کے نام پوچھنے سے پہلے زارہ باجی میں چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کے مقصدیت کی بات بھی کریں کہ اس پروگرام کا مقصد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنے بھی اداروں میں جتنے بھی طلبہ و طالبات پڑتے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم پر لاکر وہ جو ان میں قابلیت اور صلاحیت ہے ان کو وہ اظہار کر سکیں اور ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس کارکردگی کیوں ان کی صلاحیتوں کو سراح سکیں ان کو بتا سکیں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو پاکستانیت کے جذبہ ہے اور جو دو قومی نظریہ ہے اس کو ہم بار بار یاد دھیانی کے طور پر دہراتے رہیں تاکہ ہم آگے بڑھتے رہے اور جو بھی کوئی کام کریں وہ اسی اسی متعلق کرتے رہے ہیں تو ضرور آج کے اس پروگرام کو زہری سے بات ہے ہمارے سننے والے بہت غور سے اس کو سنتے ہیں ہر اطوار کو سنتے ہیں چونکہ یہ پروگرام براہراس نشر ہوتا ہے ریفا ریڈیو ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے المیزان کیمپس پشاور روڈ پر یہ واقع ہے اور اس کو آپ ہر اطوار صبح دس بجے براہراس سنتے ہیں اور دوبارہ کی نشریات میں آپ اس کو دوپہر کے یا اصر کے وقت کہہ دیں چار بجے اور پھر رات دس بجے دوبارہ اس کو سنتے ہیں اور اس پروگرام میں باقاعدہ آپ شرکت بھی کر سکتے ہیں کیسے شرکت کریں گے وہ تو ہوں ابھی بتانے والے اتنی آسانی سے نہیں کیونکہ آپ کو آخر میں بتائیں گے آخر تک سنتے رہیے گا اور سنتے ہیں آج جن کے نام اور یہ کون سو سکول سے آئے ہیں بھائے مجھے یہ جانے پہچانے لگ رہے ہیں کوئی دوبارہ تو نہیں آگئے یہ لوگ یہ کون ہے یہ آئے ہیں بچے آج ہمارے پاس دار ارکم سادک آباد کے امپس سے اور صداقت ان سے پوچھیں یہ سادک آباد کے لوگ اتنے سچے ہوئے ہیں چلے پوچھتے ہیں چلے پوچھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ نا بارڈر پہ چھوٹی سی بچھی بیٹھیں اور ابھی تک میں نے ان سے بات نہیں کیا بس یہ آپ گبھی امتحان ہے کہ آپ کسی بات کریں گے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دائیں طرف ہی جائے چلے ایسے کر لیتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے عریج فاتما عریج عریج آپ کونسی کلاس میں میں سکس کلاس میں ہوں سکس کلاس میں اور آج یہاں پہ آپ کیا کرنے والی ہیں میں سپیچ کرنے لگی ہوں سپیچ کرنے والی ہیں آپ کا نام کیا ہے تراوش زہرا تراوش زہرا نام تو بڑا پیار ہے تراوش آپ کی نام کا مطلب بتائیں نام کا مطلب بتائیں ترو تازہ ترو تازہ ان کا چہرہ دیکھ کے بھی ایسا لگ رہا ہے بڑی فریش آئی ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ اپنی کارکرتگی رکھانے والی ہیں بلکل اسلام علیکم مائنی میں سکسہ کھان جو شو جزبہ مائک پکڑ لے مائک لے مائک ہاتھوں پکڑ لے اب بولیں میرا نام اکسہ کھان ہے اور میں کلاس فیفت کی تعلیم ہوں اور ابھی فیفت سے میں سکس کلاس نیو سیشن سٹارٹ ہو کر تو میں سکس کلاس میں چلی جاؤں گی کیا بہت ہے مدب جو شو جزبے کی تعلیم ہونی چاہیی کیا بہت ہے اسلام علیکم میرا نام ایشا واسیم ہے اور میں کلاس فیفت میں پڑھتی ہوں اور ابھی میرا نیو سیشن سٹارٹ ہونے بہت ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے اور میں سکس کلاس میں جاؤں گی ایسے سنائے اگر دوبارہ اپنا تعریف کروڑی تو بہت اچھا ہوں کہ مجھے آپ کا نام سمجھ نہیں ہے ارینہ فاتمہ ارینہ فاتمہ ارینہ فاتمہ ارینہ فاتمہ تو بتائیں کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں کیا نام آپ کا حافظ محمد اللہ حافظ آپ کے لئے ہو جائیں تالیا جی جناب کیا حال ہے ٹھیک عبداللہ زفر کون سی کلاسن پڑھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں گھر میں خنابول کے پاس خنابول کے پاس راتے ہیں تالیا ہو جائیں خنابول کے پاس راتے ہیں اسلام علیکم تو آج کل کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پڑھائیاں 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 کون سی کلاسن پڑھتے ہیں پائف نام کیا ہے حسن حسن بھائی کے لئے تالیا ہو جائیں نام بتائیں عبدالبسیر عبدالبسیر کا مطلب کیا ہے بسارت بسارت والا بندہ عبدالبسیر صحیح کہہ رہا ہوں میرے لئے تالیا ہو جائیں پڑھائیاں پڑھائیاں مایک ان کو دیجئے السلام علیکم میرا نام عبدالبسیر اور میں کلاس ایٹ میں ہوں اور آپ اتنا کانفیڈنٹ باشا لے ایسے پڑھائیاں شخصیت ہمارے درمیان آج سارے پچے بہت پڑھائیاں ان کا تو بنتا ہے ان کا تو بنتا ہے کہ ہم سے سوال کریں بھئی ہم سے سوال کریں کوئی سوال کریں بولیں بولیں آپ حفظ قرآن ہیں تالیا ہو جائیں کیونکہ یہاں یہ جیت گیا سوال کرنے والا جیت گیا جواب دینے والا ہر یہ ہے نہیں میں حافظ قرآن نہیں ہوں البتہ قرآن سے قرآن کو پڑھتا رہتا ہوں اور آدھی میں قرآن کو چھوڑا تھا اور آئندہ میں نسیت کروں گا سننے والوں کو کہ قرآن میں کام شروع کردیں اس کو انجام تک پہنچائیں یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے بہت شکریہ جی آپ کے سوال بہت اچھا سوال تھا آپ کوئی سوال کریں نہیں نہیں سوال کروں آپ کا نام گیا آئے بہت شکریہ تالیا ہویا تالیا ہویا یہ بہت اچھا سوال تھا نہیں نہیں اس سوال کا جواب تو آرڈینس میں کون دے گا کونس دے گا پروگرام کس نے سنے شروع سے مصباح کون کس کا نام ہے آپ کا کل فون کون کرے گا مصباح تالیا ہو جائے مصباح بہت شکریہ بہت شکریہ بارڈر بھول گیا بارڈر بھول گیا اندرونی ملک کے سرتیال ہماری توجہوں بارڈر بھی نہیں کیا تو مطلبہ سے آپ سوال کریں میرے کیا نام ہے آپ کا ابیرا ابیرا آپ اتنی خاموش خاموش کیوں بے ٹی بھی ہیں جب سے آئی ہیں آپ کو بھی مصباح بھائی سے کوئی سوال کرنا ہے نہیں کرنا کتنے اچھی اچھا آپ کیا کریں گی یہاں پہ سپیچ سپیچ کریں گی پھر تو ہمیں بہت ویٹ کرنا پڑے گا آپ کی سپیچ کیلئے ہیں آپ کی ماما سن رہی ہے پروگرام ہم آپ کو بتا کیا ہی تھی کہ آپ نے پروگرام سن رہی ہے اوکے ماما کیلئے ہوا ماما کیلئے بھی ماما کیلئے بھی ماما کیلئے بھی ہمیں ہمیں شرف دیا کہ ہم ان کی محضبانی کریں دارِ ارقم سکول سادقباد کیمپس سر ندیم بٹ بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ان بچوں کو آنے کی یہاں اجازت تھی اور ذات ساتھ ان کی جو پرنسپل ہیں میس شہناز صاحبہ شہناز شاہ صاحبہ وہ بھی ان کا بھی آنا متوقع تھا لیکن مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہیں اور آپ کو تو پتا ہے آج موسم بھی کچھ ایسا تھا گزشتہ دن کی جو بارش تھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتانا یہ بتانا یاد رکھا کہ کل بھی بارش ہوگی لیکن آج بارش نہیں تھی بارش نہیں ہوئی اور شاید ایسی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہ کر سکی ہمارے ساتھ نہ آ سکی لیکن ان کے لئے بھی تعلیم ہو جائے مہم کے لئے اور میس کے ساتھ ہماری ایک ہی ملاقات رہی اور اس ملاقات کے بعد کوئی دوسری ملاقات کی نوبت اس لئے پیش نہ آئی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسی سکول میں اسی سکول میں ایک سٹوڈنٹ ایک طالبہ جو کہ ایک استاذہ ہیں وہاں وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں تو میس زیبن نسا کی بدولت ہمیں پھر ان کی کوارڈنیشن کی بدولت آج یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں میس زیبن نسا کے لئے تعلیم ہو جائے ان کے پیچھے تعلیم ہو جائے تو یہ تو ہم نے شکریہ آدھا کیا ہمارا فرض تھا کہ ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا اور ساتھ ہی ساتھ آج کے گیسٹ سپیکر کے وقت ہوا اور زیرش بات ہے ہماری فخر کی بات ہے کہ ہماری ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے دیکھنے والے اور ہمیں ہر وقت ڈیریکشن دینے والے ہمارے استاد محترم پروڈیوسر ایف ایم ون او ٹو پوائنٹو سر عزر نیاز صاحب بات کریں گے آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی ان کی طرف سے بات آج کے بچوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات تو کسی اور نے کرنی تھی اور وہ نہیں آئی تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اور وہ تھی شہی ناز خان اور نام میں اس لئے ان کا لے رہا ہوں کہ اگر وہ سن رہی ہوں اور اگر نام بھی سن رہی ہوں تو ان تک ہمارا گلہ جو ہے وہ پہنچ جائے کہ ہم جو ہے کوئی بھی کرسی جو ہے وہ خالی نہیں رہتی ہے یہ اسلامباد ہے تو آج میں جو بات اس طرح سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا باتیں کی جائیں تو میرے ذہن میں آیا کہ اس پروگرائم کا ہم نے ایک مقصد یہ بھی رکھا تھا کہ بچوں میں بات کرنے کا ایک سلیکہ جو ہے نہ وہ آ سکے ہم پڑھائی جو ہے دو وجوہات کی بنا پر کر رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت بھی بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کچھ تو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں مجبوراً سکول جانا پڑھتا ہے جیسے بچوں میں نے ایک کارٹون دیکھا تھا جس میں ایک بکرے کو کسائی کھینچ کے لے جا رہا ہے تو بچہ اس پوچھتا ہے اپنے بابا سے کہ کیا یہ سکول لے جا رہا ہے اس کو تو وہ اسی طرح سے یہ حال ہوتا ہے کہ ایک جو ہے بچوں کو مشکل سے سکول بھیجا جاتا ہے صبح ہاں کھلنا مشکل ہوتی ہے سب سے دنیا کا جب بڑا ہو جاتا ہے پھر صبح کی نماز ہو جاتی ہے لیکن صبح کی نماز سے پہلے پہلے جو بچے سکول جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے اور دوسری یہ تھا کہ ہم اگر پوچھا کہ کیا کریں گے کیوں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر ہم ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے یہ نوکری کریں گے تو نوکری جو ہے وہ ایک مقصد ہوتا ہے شاید پڑھنے کا بہت کم بچوں کو شاید والدین یا ساتھ یا یہ بتاتے ہیں کہ پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ صرف نوکری ہی نہیں ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے اکراہ ہمیں پہلے ہی لفظ یہ سکھایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا چاہیے اور اس پڑھنے کا مقصد قطعی نوکری نہیں ہوتا ہے اس کا مقصد طرح کہ انسان جو ہے وہ اچھا انسان بن سکے اچھا مسلمان بن سکے اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم اچھا انسان یا اچھا مسلمان یا اچھا پاکستانی کس کو کہتے ہیں کس میں کیا خوبی ہونی چاہیے کہ ہم اسے اچھا مسلمان یا اچھا انسان کہہ سکیں اچھا دوسری بات میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو بات کرنے کا صلیقہ آئے آپ کو بولنا آئے آپ میں ایک کونفیڈنس آئے ہم لوگوں نے بھی آپ کی طرح اسی طرح بچوں کے پروگرام میں شرکت کر کے پھر نوجوانوں کے پھر بزمِ طلبہ سے اس طرح سے ریڈیو کے پروگراموں میں آ آ کر ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں سے بات کیا کرنی چاہیے تو میری ایک طور سب سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی یہاں آئے وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر جائے یہاں سے اسے بات کرنا آنا چاہیے اس کا لیول جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے شرمانا نہیں چاہیے بلہ بے شرم بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بات کرتے ہوئے آپ میں ایک کنفیڈنس جو ہے اعتماد ہونا چاہیے اور یہ اعتماد نہ صرف یہاں ہونا چاہیے کلاس روم میں ہونا چاہیے گھر میں ہونا چاہیے مہمان آتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں جا کے کمروں میں چھپ جاتے ہیں آئیں گے جب باہر بھی میں ماما بابا کھینچ کے لیے جو ماما کو جا کے سلام کریں اس کو پھر جو ہے وہ آ جا گا اعتماد کے ساتھ آپ کو کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ حاضر شکیہ یا بچیا بچیاں بات کو سارا آگے کر دیتی ہیں کہ ہمیں پیار دیا جائے ہمارا کلچر ہے سکافت ہے تو یہ ایک قسم کا اعتماد جو ہے نا یہ بہت کامیابی کی سیکرٹ ہے کنجی ہے یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے بچوں میں اعتماد ہونا چاہیے ایک کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر سکول میں ہونی چاہیے اور ہر استاد کو پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں میں اس کتاب کی روشنی میں وہ چیزیں الا سکے جس کتاب کا نام جو ہے The Leader in Me سٹیفن آرکوی کی کتاب ہے ہم اپنے ریڈیو پر اس کو پڑھ پڑھ کے بھی سناتے رہتے ہیں اس کے علاقہ علاقہ پروگرام بھی ہم نے بتائے اس پر ڈسکیشن بہت ہوئی سٹیفن آرکوی کی کتاب The Leader in Me اچھا اس نے جو خوبی بتائی کہ بچوں کے اندر جو ہے ایک ایسا سکول ہونا چاہیے جس میں کچھ ایڈز آن ہو جس میں بچوں میں لیڈرشپ ہو اور وہ بچے اس اسکول کو اون کریں کہیں کہ یہ میرا اسکول ہے میرا اسکول ہے اور میرا اسکول ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم اسے دیکھ کر یہ کہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا اس اسکول کو ایسا ہونا چاہیے اسٹیفن آرکوی جاتا ہے اسکول میں اور وہاں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ اسکول بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے بڑے اچھے پوسٹر لگے ہیں بچے آتے جاتے سلام کرتے ہیں السلام علیکم سیر آتے ہیں کوئی اگر کوئی ہمارے بھی اسکول میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مہمان اگر باہر سے آتا ہے کسی کا والد یا والدہ آتی تو بغیر یہ دیکھیں کہ وہ میری والدہ ہے کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ سلام کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا جب بھی قریب سے گزریں اچھا اور سلام کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سلام کرنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرے کو اور اس کے بعد کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹیفن آرکوی جو اس اسکول میں پہنچا تو سب بڑے محذب تھے اور اس نے جا کے ایک آئی ٹیوریم میں سب بچوں کے ساتھ بات کی جب وہ بات کر رہا تھا اور ان کی تعریف کر رہا تھا تو پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ یہ بیرہ کی طرح کا تین سال چار سال کا اس نے جو ہاتھ اٹھایا کہ میں ابھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا جی بتائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے تعریفیں تو بہت سننی کہ اہم بڑا اسکول اچھا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس اسکول کو اور اچھا کیسے کر سکتے ہیں یہ سن کر سٹیفن آرکوی اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہنا گا کہ یہ میں سننے آیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنے اسکول کو اون کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا اسکول ہے اور مجھے اس کو بہتر بنانا ہے تو جب بھی آپ اپنے اسکول میں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ جب یہ میرا اسکول ہے گھر میں آئیں تو وہ تو آپ کا گھر ہوتا ہے لیکن یہ ملک جو ہے یہ بھی اپنا ملک ہے میرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے میرا ملک ہے تو ہمیں اس کی چیزوں کا اس کے درختوں کا اس کے پتوں کا اس کے سڑکوں کا اسی طرح سکھال رکھنا ہے جس طرح سے ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے تو آئندہ سے یہ ملک جو ہے اسے اپنے گھر کی طرح جاننا ہے جیسے ہم اپنا گھر صاف رکھتے ہیں گھر صاف رکھتے ہیں نا جی بلکل ییس تو اپنا کمرہ بھی صاف رکھتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں اپنے اس ملک کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ ہمارا ملک نہیں ہے یہ میرا ملک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت بات تھی اور سر کی بات کا جو سب سے بڑا فائدہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو اس پروگرام کی مذبانی کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سی آدھیانی ہو جاتی ہے اس مطالق کے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اس پروگرام کو کرنے کے اتنا اتوار کے دن اٹھ کے بچوں سے کہنا ہے کہ آنا ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے آخر ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے تو زیادہ سے بات ہے تعلیم سے روشناس کرنے کے ساتھ بات کرنے کا دھنگ سلیقہ انداز اس وہ اچھے سے اچھے اس کو اپنانا ہوتا ہے اور وہی بات جو سر ہمیشہ کہا کرتے ہیں اور ہم نے بھی پاکستانی بچے یوں جو ہم نے رکھا ہے نا ہم ہیں پاکستانی بچے تو ہم ہیں پاکستانی بچے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ تصور بھیلانا ہے اور اس کی تصدیق اپنی حرکتوں سے کرنے ہیں حرکتوں سے مراد یہ ہے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ میرا پاکستان ہے یہ میری گلی ہے یہ میرا محلہ ہے جیسے میں اپنے گھر کا خیال لگتا ہوں اسی طرح مجھے اپنے اس پیارے دیس پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے تو جناب والا یہ تو تھی باتیں بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کے لیے ہم سب کے لیے بڑوں کے باتیں بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں چھوٹوں کے لیے بھی ہوتی ہیں اور ان کا حمی لحاظ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تو زارہ باجی بتائیے اب چاہتی کیا ہے اس پروگرام میں آگے آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہمارے سننے والی سنیں میں چاہ رہی ہوں کہ پروگرام کا ہم لوگ جیسے کرتے ہیں ہمیشہ کے تلاوت سے شروع کرتے تو تلاوت سننے کے بعد ہم مزید بات بھی کریں گے جیسے سر نے بہت ساری باتیں کی اور ان میں مجھے بہت کچھ سمجھنے کے لیے ملا جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے اچھی عادتوں پر اور سر نے بھی ان کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور میرا خیال ہے کہ بچوں کو بہت بہت ساری چیزیں سمجھ بھی آئی ہوں گی اور جو میں ان سے سوال کرنے والی ہوں ان کے جوابات بھی بچے بہت اچھے طریقے سے دینے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم تلاوت سنیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس جیسے سامین نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک حافظ قرآن موجود ہیں ایک بچہ آئی تنگ ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کونسی بچے ہیں اور یہ ہمیں تلاوت سنانے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحیات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا من من دعا إلى اللہ وعامل صالح وعامل صالحون وقولا انانی من المسلمين میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مردان ہے ٹرام کرنے والا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ گم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہوگے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کروگے وہ تمہاری ہوگی یہ ہے سمانے زیافت اس ہستی کی طرف سے جو بہت غفور اور رحیم ہے اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ بہت زبردست طلاوت ہمارے ساتھ طلحہ موجود تھے انہوں نے کی اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم لوگ طلاوت کے بعد اگر ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں تو ہماری جو محفل ہے وہ دوری رہ جاتی ہے ہمارا جو یہ پروگرام ہے مجھے نہیں لگتا اس کی رونک پوری ہوتی ہے تو میں ابو عبدالبصیر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آجائیں مائک کی طرف اور وہ ہمارے لیے نات بھی سنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے مسلمان ہی لگتا ہے کہ آج کے پروگرام میں جتے بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت زیادہ پرپیر تو ہو کے آئے ہوئی ہیں لیکن وہ بہت شاپ مائن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آج اور ان کے دماغوں میں سوالات میرے ساتھ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی طرف سے بھی مجھے ایک دو سوال یہ پروگرام کون سے چینل پر کس ٹائم آ رہے ہیں اور اس طرح کے سوالات مسلسل ہمارے پاس آ رہے ہیں ملکہ آپ یوں سمجھے کہ ان کی تربیت اگر انہوں نے بہت اخلاقی طور پر اچھی کیے تو ساتھ ساتھ یہ تربیت بھی کیے کہ کیسے سامنے والوں کے سامنے آپ نے سوالات کی بھرمار کر لیے ہیں ایسے ہیے تعلیو ہو جائے ہیں ان کیلئے تعلیو ہو جائے ہیں ابھی جناب عبدالبصیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں کلاس 5 کلاس 5 میں پڑھتے ہیں یعنی کہ پنجم کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اچھا جی تو سمائے مائک بھی جناب بھل رہا ہے ایک بات نہیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آکا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنیاں امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے آکا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آکا دیدار عطا کرنا مجرموں زمانے کا محشر میں برم رکھنا رسول اللہ رسول اللہ ہوں دو زخ سے بچا لینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آکا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آواز تھی اس بچے کی اور کیا خوبصورت انداز اور میں سوچ رہی تھی کہ اس نات کا ہر ایک مصرہ ہر ایک مصرہ کی اپنی ایک جذبیت ہے ایک اپنا اثر ہے جو انسان پر چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بچیاں بھی چھوٹ چھوٹی جو بہت کچھ یہاں پر آج پرفارم کرنے والی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے ایک سپیچ کروا لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکسا اور انہیں میں بلاؤں گی اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ایک تو یہ بتائیں گی ہمیں کونسی کلاس میں اور جیسے ہی وہ آئی تھی جب ان سے بات کرنی ہم نے شروع کی تھی تو لگا تھا کہ بہت ہی جوش اور جذبے سے بھری ہوئی یہ بچی ہیں اور آج بہت ہی زبردست پرفارم کرنے والی ہیں اور جو ہمارے سامین ہیں وہ بھی سن کے خوش ہو جائیں گے اور مجھے پورا یقین ہے ان کے والدین بھی سن رہے ہوں گے اور انہیں بھی آج بہت فخر ہوگا ان پہ تو سب سے پہلے انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیسا محسوس کر رہی ہیں یہ آج یہاں پہ آ کر تھوڑا سا نرویز ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اس کے لئے دالیا ہو اچھا لگ رہا ہے اس کے لئے دالیا ہو چلیں بعد میں بتا جائیں تالیا ہو جائیں ان کے لئے بھئی یہ تو آئی ہیں نا تو کیا سنائیں گی سپیچ ہاں تو تکریر کا عنوان کیا ہے تکریر کا عنوان کیا ہے جائیں گے اچھا لگ رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے جائیں گے اچھا لگ رہا ہے جائیں گے صورتار یہ ہے کہ کیسے لطفقی مکمل آپ کی طرف موانا کیا ہے کیا مکمل آپ کی طرف اپنی اٹھائیو موانا کیا ہے چgang ہے تک ٹی مجموانا کی اپنی بتا سکتایی ایک جو زیاد بکتا ہے سکس ہے تکٹر یک جیمز وچی مجاندي دیکھنی اپنی اٹھائیو، چول ت pea صورتی یک ریکی یک اپنی اپنی حیاتی تیر شناقی است یہ اداف There is another example Thomas Edison who is the great inventor of Bulbbsite I haven't failed, I got 10,000 ways that won't work So dear fellows, if your effort don't seem to provide results at once It doesn't mean that you have failed or should give up for achieving great goals This failure gives us lessons, to be persistent we achieve our goals ایسا ہماری جیسا ہماری جیسا ہماری جیسا ہے ایسا ہماری جیسا ہماری جیسا ہماری جیسا ہے کوئی بات نہیں 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 سوڑیو میں تو موجود ہے نا ہم بات میں جوابات لیں گے ابھی تو ٹائم وقت ختم ہوا چاہتا ہے ابھی تو ہمارا من کرتا ہے من من اردو کا لفظ ہے نا جی جی احتیاط کرنی چاہیے ان کی تحجیب کا بہت زیادہ وہ آرہا ہے اس چھاؤں میں آرہے ہیں تو اس لئے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے ایسا ارفاز کے استعمال ایک اور لفظ جو ہم نے سنا اور ہم چاہیں گے باقید ایک چیلنج بھی رکھنا چاہیے ایس پروگرام میں اس لفظ کے ادائیگی میں یہ ایسی ہے یا ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں شروعات جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہمیں اپنے اپنے پاکستانی دشمن کی نراح سے دیکھتے ہیں حالانکہ اردو میں اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو میرے خیال سے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کسی کا کہانی کا تو کہانی کا من کرتا ہے کہانی کو سننے کا من کر رہا ہے آپ کو یا ایک ہی بچی کو کر رہا ہے جی حاضر کہو نا حاضر ہیں حاضر ہیں غیر حاضر نہیں ہے بھائی تو شاید بھائی سب لوگ حاضر ہیں اور ان حاضرین کو سنائیے شہناز خان کی زبانی ایک کہانی پیاری بچو السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بالکل سب ٹھیک ہیں اچھا بھئی کہانی شروع کرتے ہیں کہانی کہانی کونسی سنیں گے آج ہم پیاری بچو بجے تو بہت سی کہانیاں یاد ہیں نا تو ایک جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا بہت بڑا بڑا پرانا بہت پرانا درخت تھا اچھا بھئی وہ بڑا تھا گھنا تھا بہت زیادہ اور اس کی شاخوں پہ ٹہنیوں پہ بہت سے پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے اچھا بھئی اب پرندوں کا تو میں نام کیا لوں گی بہت سے پرندے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہدھ بھد بھی اور مینا بھی اور کووے بھی چڑییں کئی اقسم کی چڑییں اور ہدھ ہدھ ارے آپ نہیں جانتے اس چڑیہ کو بہت لمبی سی چونچ ہوتی ہے ہاں اچھا کارپینٹر بھی کہتے ہیں اسے ہم سمجھائی اچھا اس نے بھی گھونسلہ بنایا تھا اور بھئی اور بہت سے پرندے رہتے تھے ہم اچھا بھئی ایک درخت پہ ایک چیل تھی وہ دور بیٹھی اس درخت کو دیکھا کرتی تھی کہ کیسے یہ پرندے سو وہ جاتے ہیں دانہ دنکا چن کے لاتے ہیں پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور خوشی خوشی شام کو واپس جب آتے ہیں تو سب اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھا کرتی تھی دور سے اچھا بھی پیارے بچوں اس درخت کی کھو جو تھی یعنی نیچے جو خار تھا یعنی بڑا سا ایک کیا کہنا چاہئے خوشی بن گئی تھی تو پرانا تھا نا تو اس میں ایک سامپ رہتا تھا آئے آئے وہ تو اتنا بڑا سارا سامپ تھا بلیک کلر کا اور پتہ وہ کیا کرتا بہت چلاک تھا جب پرندے چلے جاتے نا دانہ وانہ چننے اپنے بچوں کے لئے خوراک لانے تو وہ بڑے مزے سے درخت پیچڑتا اور ایک ایک گھونسلے میں چھانک کے دیکھتا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے انڈے بھی وہ جا کے کھا لیتا تھا اور پھر مزے سے جا کے اپنے گھر میں یعنی وہ جو غار سی بنی تھی درخت کی خوہ میں وہاں جا کے سو جاتا آپ کیا ہوتا کہ جب پرندے واپس آتے ان کے گھونسلے خالی ہاں وہ اتنا چختے اتنا چلاتے روتے زور زور سے لیکن کون سنتا ان کی بات اچھا وہ چیل دیکھا کرتی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں انہیں منہیں پرندوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں کیسے ہو کہ ساپ جتنا ظالم ہیں یہ مر جائے اور یہ بچارے اس سے آزاد ہو جائیں اور ان کی انڈے بچے نہ کوئی بھی نہ کھائے اور یہ آزادی سے رہیں وہ سوچا کرتی تھی اور پھر ایک دن اللہ پاک نے اسے ایک موقع دیا بہت اچھا آگے بتاؤں گی نا ساری کہانی سنی ہے تو اچھا بھئے اب کیا ہوا کہ ایک دن باعشہ سلامت آئے کہنے لگے کہ شکار کے لیے جانا ہے اچھا جب باعشہ آتی ہیں شکار کے لیے کہیں بھی جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وزیر بھی اور ان کے جو گارڈ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ سارے لوگ ہوتے ہیں اچھا بھئے کافی سارے گھوڑے تھے ان کے ساتھ اور وہ آئے جنگل میں ایسا جنگل میں ایک نتی بیاری تھی تھنڈے پانی کی اور گرمیوں کے دن تھے باعشہ سلامت کہنے لگے ارے میں تو میرا جیس جا رہا ہے کہ میں تو یہاں نہ ہوں اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ نا انہوں نے اپنے ہیروں کے ہار اور انگوٹھیاں سب چیزیں ایک سائٹ پہ اتار کے رکھیں لوگ تو تھے حفاظت والے اچھا بھئے وہ انہوں نے اتر گئے نہانے کیلئے اب کیا ہوا کہ وہ جو لوگ تھے نہ انہیں بھوک لگی وہ کھانے وانے کی چکروں میں پڑ گئے اب کیا ہوا کہ وہ چیل دیکھ رہی تھی اور ایک ہار جمک راتا ہیرے تھے نا اسے جلدی سے وہ ہار اٹھایا اپنے چونج میں اور جا کے سانپ کی خو میں ڈال اب کیا ہوا اب جب باعشہ سلامت آئے پانی سے باہر تو کہنے لگے بھئی میرا ایک ہار اس میں کم ہے زارے انہوں نے تو گینے بھی تھے نہ سارے تو سارے ہیرے تھے انہوں نے کہا کہ ایک ہار کم ہے ڈھونڈو سب جنگل میں لوگ بکھر گئے ڈھونڈ رہے ڈھونڈ رہے کہیں نہیں مل رہا تھا کہیں بھی نہیں آخر کسی کے نگاہ پڑی تو وہ سانپ سو رہا ہے اس کے قریب ہی نا وہ کھو میں ہار چمک رہا تھا اور بھئی انہوں نے کیا 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 سوچو کیا کیا ہوگا ہم سانپ کو اسے تیر کمان سے مارا اور اس کے بعد کیا کیا وہ جو ڈائمنڈ کا ہار تھا وہ اٹھایا اور لا کے بادشا سلامت کو دے دیا تو کس کی اقل مندی تھی اللہ پاک نے کس کو اقل مندی دی چیل کو چیل نے سانپ کو اس طریقے سے کہ وہ مر بھی گیا اور سب کی جان چھوٹ گئی اب بھئی جب پرندوں نے دیکھا کہ سانپ ان کا دشمن مر گیا تو وہ خوب خوش ہوئے بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے اور سب نے تالیاں بجائیں ایسے جیسے آپ تالیاں بجائیں گے میرے لیے کانی اچھی تھی نا چیل نے چیل نے اکل مندی کا سکوٹ دیا ہے چیل لیں اس کا ہماری سندگی میں کیا آثار ہونا چاہیے آپ بتائیں بچے بتائیں یا میں بتاؤں آپ بتائیں پہلے آپ بتائیں پہلے میں بتاتیوں چلیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ صورتحال آتی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے تھنڈے دماغ سے پہلے اس کے ہر پہلے کو سوچنا ہے یہ دماغ تھنڈا کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو غصہ نہیں کرنا جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی اگر مسئلہ آتا ہے تو ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں یا غصہ کر جاتے ہیں وہ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ہمارے نبی اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیں غصہ نہیں کرنا آرام سے بیٹھ کے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر ہمیں کوئی نہ کوئی حل ضرور ملے گا جیسے چیل کو ملے گا ایکزیکلی بلکل درست کہا اپنے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اگلی کارگرگی کی طرف بڑھیں گے بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے لیے ہم بلائیں گے ایک اور بچے کو جس کا نام ہے ابو زر اور وہ ہمیں اپنی کتاب کا سبق پڑھ کر سنائیں گے اور ابو زر سے پوچھیں گے کہ وہ ایک تو کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں اور آج وہ یہاں آ کے کیسا محسوس کر رہے میں ایٹ کلاس میں پڑھتا ہوں اور یہاں آ کے میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر بلایا یہ ایک بہت اچھی ہمارے لئے اپرٹیونیٹی ہے تینکیو واہ کیا واہ تو ابو زر کیا سنا ہوگے میں آپ کو اوکسپورڈ مارڈن انگلیش کی ایک پوئیم سنا ہوں گا ہی کوئنگ گرین جو کہ لکھی ہے ویلیم بلیک نے یہ کتاب کونسی کلاس کی ہے یہ سکس کلاس کی ہے چونکہ میری بک میں سبق تے سالے پوئیم نہیں تھی تو اسی وجہ سے میں نے سکس کلاس کی چونس کی چھوڑی بسم اللہ اخوان بھائیم the sun does arise and make happy the skies the maribles ring to welcome the spring the skylark and thrush the birds of the bush sing louder around to the bells cheerful sound while our sports shall be seen on the echoing green old John with white hair does laugh awake here sitting under the oak among the old folk they laugh at our play and soon they all sing such such joys they bring when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green till the little ones weary no more can be weary the sun does descend and our sports have an end round the laps of their mothers many sister and brothers like birds in their nests are ready for rest and sport no more seen on the dark king green on the dark king green very good very good very good very good very good no more no more we have no more we have no more we have no more so we have no more but with the new news we need to have a good good news and to have a good news لیکن پھر بھی اس صورتحال کا تو بتائیے نا اگلی صورتحال یہ ہے کہ ہم شاعر ہیں کہ ایک ملی نغمہ سن لیتے ہیں اور بچوں کا جوشی جذبہ جو بچے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنی کارکردی دکھانی ہے ان کا جوشی جذبہ بھی تھوڑا بڑے گا تھوڑا فریش ہو جائیں گے تو عرینہ فاطمہ جو ہے اس وقت مائک کی طرف بڑھ رہی ہے آپ سب کے برپور تعلیم متشریف لاتی ہیں عرینہ فاطمہ بہت دور سے آئی ہیں بہت دور سے آئی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ سادیکباد کیمپس سے آئی ہیں دارے ارقم سکول سادیکباد کیمپس سے آئی ہیں اور ان کی جو ایک عادت ہمیں بہت پسند آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں ان کا کسی سے کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے ان سے کوئی جو بھی کام کہا جائے وہ وہ ہی کرتی ہیں ایسا یہ نا صحیح کیے روihنا میں جی بولیے نا جی جی کے لئے تعلیم ہو جائیں تو ارینہ 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 فاروق صاحبہ ارینہ فاطمہ ہاں تو کبھی گوارہ ہم نام جان بوچ کے غلطے کر دیتے ہیں اس میں تاکہ ہماری تشریف ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ارینہ فاطمہ ہمیں سنائیں گی کیا سنائیں گی ملی لغمہ سنائیں گی وہ ہمیں سنائیں سونی دھردی اللہ رکھے قدم قدم آبا تجھے قدم قدم آبا تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد آزاد ہوں گے ہم آزاد ہوں گے مبارک ہو آپ سب کو آزادی مبارک ہو ہماری انتہائی محترمہ نام بولیا آرینہ فاطمہ آرینہ فاطمہ آرینہ فاطمہ صاحب کی سربراہی میں ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے اور بارڈر پہ بھی کچھ لوگ حضرات جو ہیں خواتین موجود ہیں تھکاوٹ سے چور نہیں ہوئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کوئی ہو بھی نہیں سکتا مجھے پورا یقین ہے بلکہ ہم سب کو یقین ہے کہ ہمارا پروگرام بچوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے کہ کوئی نہ سننے والا بور ہو سکتا ہے نہیں ہاں پر بیٹھے ہوئے بچے بڑھ سکتا ہے اکسا خان بھی تاک میں بیٹی ہوئے کہ اگلی بار جب مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں نے جواب کیا دے وہ سوچ رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ اس ٹائم سے ویٹھیں کہ ان کی طرف کوئی بات کریں گے یہ کچھوں کچھ ایسی باتیں ضرور کریں گے کہ ہمارے پروگرام کو آٹھ چاند لگائی گے ہم ان سے سوالات کر لیتے ہیں ایک دو نہیں نہیں اوروں کا بھی تو حق ہے نا اکسا اکسا تھوڑی ناشتہ کریں اور بھی ناشتہ کریں گے چلے پر اگلی پر فارمس ہم بلاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو شید زبا بڑھ رہا ہے تو اس کو مزید بڑھاتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے ہم ایک اور تکریر بھولیں تو ہم ریکویسٹ کریں گے اریج سے آج ہیں وہ مائک کی طرف اور اریج کے لیے تعلی ہو جائے اور اریج کے لیے تعلی ہو جائے اور اریج کے بارے میں بتائیں کیا کہاں سے بڑھتے ہیں اریج کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ آج یہ بہت زیادہ پرپیر ہو کے آئی ہیں ایک تو اپنی سپیچ کے لیے دوسری جب ہم نے ان سے بات کی اپنی کلاس کی بہت ایکٹیو سٹوڈنٹ ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں میں سکس کلاس میں پڑھتی ہوں سکس کلاس میں پڑھتی ہوں سکس کلاس میں پڑھتی ہیں اریج بڑی ہو کے کیا بنے گی آرمی ڈاکٹر آرمی ڈاکٹر مطلب میں کہتی ہوں کہ بچوں کے مقاسد ایمز اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہم لوگ سن کے حیران رہ جاتے ہیں تو اس کے مقصد کے لئے ایک دفعہ تاریا تو اب ہم سنیں گے سپیچ In the name of Allah the most beneficent and the ever merciful honorable chief guests, respectable teachers and my dear fellows assalamualaikum The topic on which I am honored to speak is Compactive sports teach us about life Dear audience Compactive sports are the means of enhancing mutual love and cooperation among people Sports are not just entertainment they are the example of hard work Islam emphasizes strongly on a healthy life A believer should not be a weak person Our holy prophet said teach your children swimming, archery and horse riding Our holy prophet himself practice military training such as archery and horse riding sword and spear training Being Muslim we should follow practices to refine ourselves Respective judges facing challenges of sports teach us to tackle with other challenges of life as well as survive in a compactive society Compactive sports build good habits confidence and discipline Before starting any game Playback of national anthem is a perfect example of discipline and patriotism In addition to this the five ways of sports are Speed, Strength, Skill, Stamina and Spare Thank you We can check we have also that children are playing in a room We are playing in a room In the morning you can hear that تو وہ سمجھ لیجئے کہ آج کل جتنے بھی کھیل ہے نا وہ موبائل پہ ہے وہ چاہے بڑکیں یا چھوٹیں گے وہ سارے موبلائل پہ آگئے ہیں موبلائل پہ آگئے ہیں یہ شیشہ اتراہ ہوتا ہے سامنے اور ادھر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے جو کہ اچھی عادت نہیں ہے کیا کریں اس عادتوں کو ہم جب ہم اچھی نہیں کہتے اور خود ہی انہی عادتوں میں ملووث ہیں ملووی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے خود عادتیں بگڑی نہیں ہیں لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان محترمہ کی تعریف بھی کروائیں اور ان سے ترخص بھی کریں مصر بھائی ہم بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم نے بارڈر والوں سے بیسے بارڈر والی سنتے تو نہیں ہوتے بات لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بارڈر والوں کو ریکویسٹ کر کے میند تک سماجت کر کے مائک کے پاس تک لے گئے ہم ان سے سننے والے کچھ ان کے خیالات جو بھی جس بارے میں بھی وہ ہمیں بتائیں گے ہم ان کو سنیں گے اور بہت ہی احترام سے بہت ہی آجازی سے ہم ان کو سننے والے کیونکہ ہم ان کو سننے کے لئے بیتاب ہیں تو ابیرہ آپ کیا سنائیں گی سنائیں مارکہ 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 احساسلہم وہ کچھ عنہ محکم شمع کی طور پر کرتے ہیں شاید داری داری آن امز اور طرق پر سوچا بات اور طرق حسن سے ہماری محکم شدین ، تو جب و بارنی اور طرق حسن داری داری آن پر و محکم شرط و این وی درسی داری داری آن ام آن ویدار رخ محکم شرط ، جیار ہماری بدور خود رکی چاہم ، شورٹ ویدار آن، اگرedi آن ، جیل اور بنام شرط کاری باتیں Quran Gives Us Guide يَا ایوها اللذينا آمانو قلو مممہ فلعرزی حلالنت تیبن There Is Our Research That What We Eat Affect Us Not Only Physically But Also Our Mind According To Dietation People Having Poor Diet Such As Junk Food And Cold Drings Become Our Victim Poor Mind جیم metal مطع 죽رینņا ہے ہزم کیت باتشک بشروعہ دانچ brave خیالی محلوت ہے بہت چیز کیا سبتہ سمتہ سلو امیرہ نے کمال کر دکھایا ابھیرہ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ سپیچ کس نے ہات کروای میم میم کا نام کیا ہے میم سی کا مہم؟ سائکہ مہم سائکہ کی اس تربیت میں واقعی زائقہ ہے واقعی بھائی یہ دیکھیں بھائی اور یہ کاش کے ہمارے سامین اس ٹائم اس بچی کو دیکھ سکتے اور مجھے نہیں دکھتا کہ وہ لوگ کلاپ کیے بغیر رہ سکتے تھے مطلب وہ گاڑی چلاتے جاتے ہی کلاپ کرتے ہوں گے تو گاڑی ادھر ہچکولے کھا رہی ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سب گاڑی چلا رہے ہوں گے جو بھی گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ اتیار کے ساتھ کر رہیں گے لیکن عبیرہ بہت بہت شکلیا لیکن کمال کر لیا آپ نے اور آپ کی محترمہ یہ سب کردیٹ ان کو جاتا ہے مجھ سے اب تک جتنے بھی طالبات اس طرح چھوٹی عمر میں اس طرح قابلیت اور صلاحیتوں والے ملے ہیں ان کے اکثر جواب میں نے سننے کہ ماما نے تیار کروایا پاپا نے تیار کروایا لیکن بہت کم ایسے بھی ہوتے ہیں یہ بھی کہیں کہ تیچر نے مجھے تیار کروایا یہ دل لگی ہے یہ دلی کونیکشن ہے اور یہ ہرٹ کونیکشن کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا بہت کونیکشن کے لئے بہت کونیکشن کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنے پروگرام میں کچھ ایسی ایک ایسی پرفارمنس بولوانی چاہیے جس کی وجہ سے بچوں کے چہرے کی مسکراہتیں مزید کھل جائیں تو اس کے لئے میں لطائف کے لئے بلاتی ہوں تراوش زہرا کو کہ وہ آج ہے مائک کی طرف اور ہمیں کچھ لطیفے سنا دیں کیونکہ ہم ہسنا چاہتے ہم نے پہلی بار سنا ہے یہ نام کیا ہے تراوش زہرا اور اس کا مطلب ہے ترو تازہ تراوی کے سپلنگ اور اس پر صرف ایس کا فرق ہے تو تراوی پڑھتی ہیں آپ ایسی جب رمضان میں نہیں اچھا آپ چھوٹی ہیں نا بھی بڑی ہوں گی تو پڑھیں گے ٹھیک تو تراوش کا مطلب کیا ہے ترو تازہ جیسے آج موسم ترو تازہ ہے ایسی کیسا ہے تو سنا ہی کیا سنا ہوں گی میں جوک سنا ہوں گی آپ کا مشن کیا ہے ہمیں انسانے کیا ہے جی اللہ کریں ٹھیک ہے teacher said to a student solve this math problem if your father earns 500 dollars a day and he gave half to your mother what will he give so the student said a heart attack a heart attack ڈی 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 انسان ڈی مجھے ڈی 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 مرحلیں ہمیں اپنے محلے کو بھی کلین کرنا چاہیے ہمیں اپنے پاکستان کو بھی کلین کرنا چاہیے اور یہ ایک اچھی عادت ہے کہ ہم اوروں جو دوسروں کی مدد کریں بتائیں کہ ہمھے آپ جس ہم stakes دیں کریں اور اسلام بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ將work کو ڈاکا تیکھ کریں اور ہم لوگ نماز پڑھیں یہ بھی بہت اچھی عادت ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر ساتھ ساتھ اپنے محلے کو بھی صاف کرنا چاہیے تو ہمیں کیوں صاف کرنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلے اور اسلام نہیں یہ تھا کہ بیماریاں نہ پھیلے بہت زبردست ایشا نے بہت زبردست سوال کا جواب دیا ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ بھی اس بارے میں تھا کہ ہمیں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو آکے ہم ہمارے پاس مرسد کونے پاس شہزاد شہزاد آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ کھانے کھانے سے پہلے ہاہ ڈھوتے Nine کیوں دھوتے جم سوارے جمس نہ जائیں جمس کو انٹھ مرسد میں کیا بولتے ہیں جراسیم رسیم گھتا ہے کہ کھانے 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 بھی ہاتھ دھوتے اس کے علاوہ آپ دن میں کتنی بار ہاتھ دوتے ہیں تین دفعہ تین دفعہ کیوں صبح کے ناشتے سے پہلے اور دوبیار کے کھانے سے پہلے اور لات کو کھانے سے پہلے تو مطلب کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دوتے چھے دفعہ ہو گیا چلی آگے مائک دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ رات کو جلدی سوتے ہیں یا لیٹ سوتے ہیں جلدی جلدی سوتے ہیں جلدی کیوں سوتے ہیں جلدی تاکہ صبح جلدی آرام سے اٹھ جائیں نہ کہ ہمیں مشکل ہو صبح اٹھنے میں جلدی سونا بھی ایک بہت اچھی عادت ہے اس کی وجہ سے ہم صبح اٹھ کے وقت پر اور سارے کام ختم کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے سے ہیلی سے بچے بیٹھے ہوئے اور بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں وہ اور جب سے آئے میں ہم ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وقت پہ کھانا کھاتے ہیں جی بالکل یا آپ کی ممہ آپ کو کہتی رہتی ہے آکے کھانا کھالو نہیں وقت پہ کھالاتا ہوں وقت پہ کھالیتے ہیں ویری گوڈ اچھا آپ وقت پہ کھانا کیوں کھاتے ہیں ویسے یہ تو بتا دیں مجھے ہم ایسے بھی تو کھا سکتے ہیں صبح ناشتہ کر لیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی اور بھوکھلا گئی تب بھی کھانا کھالیا تو ہم ایسے کھانا کیوں نہیں کھاتے ہم نے تین ٹائم ہی کیوں رکھے میں کھانا کھانے کے لئے کیونکہ اس طرح آوریٹنگ ہو جاتی ہے ویری گوڈ اور اس سے کیا ہوتا ہے بیماری ہو جاتے ہیں اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو میں اپنے سامین کو بھی بتانا چاہوں گی اور بچوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ آج کل ہم ایک بیماری کے بارے میں بہت زیادہ سن رہے ہیں جو کرونا وائرس کے نام سے پھیلی ہوئی ہے تو اس کی جو بھی پریونشن ابھی تک ہمیں پتا چلیے یا بتائی چاہ رہی ہیں وہ سب گوڈ ہیبٹس میں آ جاتی ہیں لائک آپ بار بار ہاتھ دھویں آپ گندی چیزوں کو ہاتھ مت لگائیں اگر آپ باہر سے آتے ہیں تو اگر آپ باہر سے آتے ہیں اور کوئی بھی جگہ ہے آپ اسے چھوڑیں تو وہی ہاتھ آپ واپس اپنے موہ پہ نہ لگائیں اپنے اپنے موہ پہ نہ لگائیں اس ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بیمار کر سکتی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ہمارا مذہب اسلام ہمیں بہت پہلے سے سکھا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے سے ہمیں یہ ٹیچنگز دے دی گئی تھی تو آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ پریونشنز جن کی طرف سے ہم غفلت اختیار کر لیتے ہیں کبھی کبار وہ نہیں کرنی اپنے بچوں کو اس چیز کی پراپر ٹریننگ دیں کہ وہ بار بار ہاتھ دویں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دویں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دویں دانت بقائدگی سے برش کریں ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ غفلت پائی جاتی ہے اور پیرنٹس کی طرف سے بھی کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے یہ غفلت بالکل نہ کریں اور یہ ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں تو یہی ہمارا آج کا مقصد تھا جس کو بچوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سامین بھی اس کو سمجھ چکے ہوگے ہاں جاتے جاتے ہم زہرہ باجی سے اجازت لینا چاہیے زہرہ باجی سے اجازت تو ہم سامین سے لیں گے لیکن ساتھ سب آپ کی اجازت سے کوئی ایک بات میں ایڈ کرنے بلکل ضرور اجازت ہے تو آپ نے اسی صفائی دھڑائی کی بات کی تو اس میں بڑا آسان وہ دین فطرت پر قائم ہے نا ہم بلکل انہ دین عند اللہ الاسلام اللہ کی نزدیک دین وہ اسلام بھی ہے اور اس پہ زہری سے بات ہے اگر عادت ہے ان لوگوں کی پانچ وقت نماز پڑھنے کی تو زہری سے بات ہے نماز کے لئے ہم وضو کرتے ہیں اپنے آج پر ادھوتے ہیں ان چیزوں کا کم از کم یہ بہانہ ہی مل جائے کہ ہم اس چیز کا بھی احتمام کریں جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاک ساف رہتے ہیں اور اس انداز سے اس چیز سے لگا ستا ستا ہے اور ایک اور چیز جو کہ میں نے سونی اور میں زرور شہر کرنا چاہوں گا ویسے بھی آپ کے والدین آپ کو سننے ہیں یا سننو سننے آپ کو ہمیں ابو سننے ہیں یا سننے تو ان کے بھی تالی ہوں جائے نا تو وہ آپ کو تو پتا ہے اللہ آپ کے ہاتھ مو بلال ہوتے ہیں مو بلال کو تو پتا ہے نا ہو جو گاڑی میں ڈالتے ہیں صرف سب پتا ہیں ہم سب پتا ہے بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بہت اچھے ہیں اچھا تو ان کو بتایا کہ بہئی ان کو بتایا کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے ہیں ویسے تو خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ یہ ان کی سازش ہے ان کی سازش ہے جیسے مسلمان پر برا وقت آتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی کہتا ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے حالانکہ وہ خود اپنی کامابی کے لئے کوئی سازش نہیں کرتے یعنی کہ کوئی پلان نہیں کرتے یہ ہماری بے عملی کا ایک جیرہ جاتا ثبوت ہے لیکن ایسی معاملے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا ایک دعا بڑی مختصر سی اس سب کو آتی ہے وہ ہمیں اس کو باقاعدہ معمول کا حصہ بنانے چاہیے بچوں آپ کو بھی پڑھنا چاہیے وہ بہت آسان دعا ہے لا الہ الا انتا سبحانک انہیں کون تو میند دعا لیں اور یہ بہت آسان دعا ہے اور بھی دعائیں منقول ہیں اس بارے میں اور یہ سب صورتحال حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی وبائیں پھیلی تو حضور علیہ السلام نے یہ انسٹرکشنز دیتی کہ اس جگہ سے باہر نہ نکلا جائے خیر اس ٹاپک میں جانے سے ہمارا مقصد نہیں اس پر مزید بات کریں لیکن یہ ہے کہ احتیاطی ددابیر ہم ضرور کریں اس معاملے میں اور جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے اس رب سے تعلق کی بات ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے آپ اسی جگہ پہ رہیں اور اگر آپ کو موت واقع ہوتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوگی اسی بات ہے اسلام ہر طرف موٹیویشن کی بات کرتا ہے ہر طرف حوصلی کی بات کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج میرا دل کرتا ہے آج میرا دل کرتا ہے آج میرا دل کر رہا ہے کہ جو بات کہی نہ سرنے آج کہ میرا پاکستان خواتین و حضرات ان میں سے پیرنٹس جتنے بھی سن رہے ہیں والدین جتنے بھی سن رہے ہیں جتنے بھی سن رہے ہیں ہمیں قدر آگئی ہوگی آج اس پورے ہفتے کے دوران ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یہی کلمہ گو مسلمان ہیں اور جمعے کے دن بھی ہم نے یہ بات شیئر کی اپنے دوستوں کے ساتھ کہ کتنے کروڑوں مسلمان ہوں گے اس ہندوستان میں جو نماز پڑھنے سے قاسر ہوئے ہوں گے ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں اس پیارے ملک پاکستان کی ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں اس پیارے ملک پاکستان کی اس پیارے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو مغریب پر خرچ کرنے کی بجائے عیش و عشرت میں لگ جاتے ہیں اور وہی گزشتہ جمعتہ جو کہ ان مسلمانوں پر قیامت برپا ہوئی تھی اور ہم یہاں مسلمان مومن باجمعات نماز پڑھنے کے بعد پتنگ بازیوں میں مصروف تھے یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان کو بھی ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے ان مسلمانوں کو جن پر یہ مشکل وقت آن پڑا ہے اور ہمیں اپنے اس ملک کی قدر کرنی چاہیے اپنے اس ملک کی قدر ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکتے ہیں ہم علم کے رجحان کو آگے بڑھائیں اور پھر امت مسلمان نے وہ جو مقام کھویا ہوا تھا ہم اس کو واپس لاسکیں پروگرام آخری اختتائی مراحل میں ہے اور سٹوڈیو میں جتنے بھی لوگ میرے طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ اگلے اتوار کو ملیں گے تو کوئی گل نہیں جی ہم بھی آپ کو اللہ حافظ کہنے والے ہیں اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کرنے کا بڑا آسان فارمولہ ہے کہ نمبر لکھ لیجئے اپنے مبلیل پر مبلیل نکالیے اور ہم آپ کو نمبر بتائیں گے 03155888002 میں دوبارہ آپ کے آسانی کے لیے نمبر دورہ دیتا ہوں 03155888002 پروگرام کے اوقات یہ ہیں کہ پروگرام ہر اتوار صبح 10 واجے جسے پنجابیوں دا واجے کہندے ہیں کہ ریپیٹی ٹرانسمیشن میں یعنی کہ دوبارہ نشر ہوتا ہے یہ پروگرام اتوار کے دن چار بجے شام اور رات دس بجے دوبارہ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے ریفار ریڈیو ایف ایم ون او ٹو پوائنٹو آج ہمارے ساتھ سکول موجود تھا دار ارقم سادقباد کیمپس مس سر ندیم بڑ صاحب اور مس شہناز شاہ صاحبہ بھی بہت بہت شکریہ اور مس زیبن نیسا اور ان کے ساتھ آئے ہی ایک استانی ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ آج آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ باتشیت کی اور ان کے بچے آئے آتالی ہونے میں سکول موجود ہیں تو ان کا نیا سیشن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن ایسی صورتحال میں بھی انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی اور جاتے جاتے ہم کچھ کہتے ہیں دل کی اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے ہم کہیں گے 50% اور 50% کہیں گے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں گے تو دل کی اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے پاکستان زندہ دار پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ موسیقی